اللہ تعالیٰ کے فضل رحمد اور شکر کے ساتھ آج کے بلوگ آگاز کرتے ہیں کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیالیت سے ہوں گے ابھی میں نے تھوڑی سی واق کی ابھی بھی واق کانٹینیو ابھی دادہ جان کی قبر پر آیا تھا ادھر دواق ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ قبرستان میں کھڑا ہوں یہ ہے جی میرے دادہ جان کی قبر ساتھ ان سے بھائی کی قبر ہے یعنی کہ میرے دوسرے دادہ جان دونوں بھائی ادھر ہی دفن ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام مطابق فرمائے یہ دیکھیں ادھر کافی زیادہ قبریں ہیں سب گاؤں والوں کی ہیں قبرستان کے ساتھ یہ باغ لگا ہوا ہے اس میں مروض لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ ہیں کافی مروض میتھے ہوتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ ڈیڑھ دو سو اتداد میں درخت ہوں گے یہ بہت میٹھے مروض ہیں اور یہ قبرستان کے ساتھ عیدگاہ ہے ادھر عید کی نماز اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یہ عیدگاہ کے پاس گلہ لگا ہوا ہے ادھر چندہ وغیرہ ڈالتے ہیں دس دنیا سترہ آخرت تو چلیے چلتے ہیں عیدگاہ کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں یہ عیدگاہ کے اندر نماز جنازہ لکھی ہوئی ہے جس کو آتی نہیں ہے اس کی سہولت کے لیے وہ ادھر سے دیکھ سکتا ہے یاد کر سکتا ہے دوسری سائٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے نماز جنازہ پڑھنے کا پورا طریقہ ہے اس میں باقی لوگ ادھر سال بعد چکر لگاتے ہیں نماز عید کے لیے اس لیے ذرا تھوڑا سا گاس وغیرہ ہوا ہے تو اس کی صفائی ہونے والی ہے یہ ساتھ وضو کرنے کے لیے جا گیا اور واش روم ہے یہ ہے جنلکہ پہلے ادھر وضو کرتے تھے پورے گاؤں والے جب بھی آتے تھے عیدگاہ میں لیکن اب ادھر یہ موٹر وغیرہ لگ گئی ہے کافی اچھا انتظام کیا ہے یہ ٹوٹیاں وغیرہ بھی لگ گئی ہیں واش روم بھی ہے ادھر تو ادھر ماشاءاللہ اچھا انتظام کیا ہے ہمیں قبرستان سے باہر آ چکے ہیں اب باہر کانٹینیو کریں گے میرے ساتھ ہیں زیاد بھائی زیاد بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو الحمدللہ بھائی آپ سمائے ہیں زیاد بھائی کے مجھے شکر ہے اللہ کا زیاد بھائی کافی اچھے دوست ہیں یہ قبرستان تک کا راستہ ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے گاؤں ہیں تھوڑا سا آگے آئیں موٹر وے ہے تو آگے موٹر وے سے ادھر آگے آئیں تو یہ ادھر سامنے قبرستان ہے نیچے سے گاؤں کا راستہ ہے اوپر سے موٹر وے ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں کافی اچھا ویو ہے یہ ہے جی سامنے میرا گاؤں اور سورج مشرق سے تلو ہو چکے ہیں کافی اچھا منظر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی چھے بجے ہیں اور چیک کریں سورج یہ لگی ہوئی ہے جی دان کی فصل یہ بس تیار ہونے والی ہے جسے چاول بولتے ہیں بس ایک مہینے دکھ تیار ہو جائے گی پھر اس سے چاول بنیں گے دیکھ سکتے ہیں سائے ہر طرف دان کی فصل ہے یہ زیاد بھائی کھڑے ہیں ادھر بھی دان کی فصل ہے یہ سامنے آرہے ہیں عمر بھائی یہ بہنسوں کا چارہ کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں یہ آجی ڈوگی میری دروفار وائٹ اور بلیک کلر لو جی اسے تھوڑی سی لفٹ کروائی ہے یہ میری جان نہیں چھوڑا پیچھے پیچھے آئی جا رہا ہے اور یہ ہے گاؤں کا سکول لڑکوں کا پانیاں اور یہ یان سیکل بر بیٹھے ہوئے ہیں سپارا پڑ کے آگے ہیں اب یہ باہر کا چکر لگائیں گے اس کے بعد ناشتہ کریں گے سپارا پڑ کے آگے fiance